بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ انپورمیشن سسٹم کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب کو ہشامدید کہوں گے آئی ہوپ سٹوڈنٹ کے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آئین لیکچر کو انجائی کرتے ہوں گے ہم نے جتنے بھی لیکچر کیا ہے آپ کو پڑا ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ رہے ہوگا اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ کوئیسٹن کر سکتے ہیں میں زوم پر جو ڈسکشن کلاس ہیں آپ اس میں سارا جتنی بھی آپ کو پرابلم آ رہے ہیں تو مجھے آپ کو ان میں پھر بتا دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ پھر اس کو ڈسکس کر دوں تو انشاءاللہ زوم کلاس میں ہم یہ سارا ڈسکشن کریں گے تو کہیں بھی کوئی ایشو ہو تو اس کو ابھی سے نوٹ کر دیا کر رہا اور کوشش کر دیں اپنی لئے ایک نوٹ بک لے لے نوٹ بک میں جو بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے جہی کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو آپ پھر مجھے بتا دیں اچھا سٹوڈنٹو ابھی جو انٹرڈکشن ٹو انپارمیشن سسٹم میں جن ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہی چیز کو کریں گے انپارمیشن سسٹم کا کنسپ ابھی بھی ہم وہی چیزوں ڈسکس کریں گے آپ کو انڈرسٹین کریں گے انپارمیشن سسٹم کا کنسپ اور اس میں آج جن ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے وہ ہمارے پاس انپارمیشن پروسیسنگ سسٹم ہوگا انپارمیشن پروسیسنگ سسٹم ہوتا کیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کیا یا کس طرح اس میں یہ سارا پروسیس ہوتا ہے یا ہمارے پاس اس میں اس کے بیسک کمپوننس کیا ہے یا اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے اور وہ بھی ہم انپارمیشن سسٹم میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے کوششن آ رہے ہوں گے تو آج ہم اس انپارمیشن سسٹم کو جو ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد آپ کے لئے کوئی بھی ایشو نہیں رہے گا تو چلو پرسٹ آف اور ہم انپارمیشن پروسیسنگ سسٹم کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس انپارمیشن پروسیسنگ سسٹم ہوتا کیا ہے تو بیسکلی میں ہم نے تین بیسک کمپوننس سو انپارمیشن سسٹم میں سٹڈی کیے ہیں ایک ہمارے پاس ہے انپورٹ یونٹ دوسرا ہمارے پاس ہے آؤٹپورٹ یونٹ پروسیسر اور اس کے لئے ہمارے پاس سٹوریج بھی ہم نے کیا ہے اب کیا ہے کہ انپارمیشن پروسیسر یا انپارمیشن پروسیسنگ سسٹم کیا ہے اس کے نام سے ہی آپ سجیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہے مہ بی ایٹ ایلیکٹریکل میکینیکل یا بائیلوجیکل سمجھا رہیے ہمارے پاس ہی کوئی بھی اس طرح ہو سکتا ہے which take information جو ہے کس پہ ملے گا a sequence of enumerated symbol or state and one form and processes mean transform it and another form like example ہمارے پاس ہے جس میں آپ کرتے ہیں کیا کہ سٹیٹسٹک ہوتا ہے بائی ان الگریتم پروسیسر اب تو آپ کو سمجھا جایا چکا ہوگا کہ سنپل ارپاد میں ہمارے پاس information processing system کیا ہوتا ہے information processing system بیسکر ہمارے پاس change ہے تو یہ information کا ایک مینر ڈیٹیکٹیپل سے دوسرے میں اس کے ہم ڈیپرینسر طریقوں سے بھی اگر اس کو ہم ڈیپائن کریں گے تو اگر آپ کو میں ڈائیگرام کے تو وہ ذرا کر لوں ویجوال ڈائیگرام کے تو میں سارا کچھ کر لوں تو آپ کا جو بیسک کمپیوٹر کا جو ڈائیگرام ہے انپوٹ یونٹ آؤٹھوٹ یونٹ اس میں ہمارے فاسٹ پروسیس یونٹوں مین سی پیو آئن سٹوریج یونٹ ان ساروں پر آپ دھیان دیں گے تو یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے نا کی مین ہم انپوٹ کرتے ہیں وہی انپوٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروسیسر میں جاتا ہے وہاں پر پروسیس ہوتا ہے سٹور ہوتا ہے ڈیفرنس تاریخوں سے مین پرائیمری مین آرزی بھی سٹور ہوتا ہے ان پرمنٹلی بھی وہ سٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ آؤٹھوٹر میں جاتا ہے مین ہمارے پاس ایک ریزل کریئیٹ ہوتا ہے تو آئی ہوپ سٹورنٹ آپ کو انپوارمیشن پروسیسن سسٹم کا کانسیپ پلیئر ہو چکا ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں مین کے ہمارے پاس نان کمپیوٹر رائز پروسیجر بھی ہوتا ہے ڈیٹا بیس اپلیکیشن سوفر یہ بہت سارے چیزوں اس میں انوارب ہوتی ہیں تو چلو سٹورنٹ دورہ سر آگے جائیں انپوارمیشن پروسیسنگ سسٹم ہوتا کیا ہے تو بیس کہ انپوارمیشن پروسیسنگ سسٹم پر جانے سے پہلے اسی طرح اس بیس کو ہم ڈسکس کریں گے جسا ہمارے پاس ہے ڈیٹا انپوارمیشن صحیح ہے تو ڈیٹا تو آپ کو سمجھ آبی چکا ہے اب انپوارمیشن پروسیسنگ سسٹم میں ہم کریں گے تو ڈیٹا is the collection of and defending and unorganized factor انپوارمیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو انپوارمیشن ہے کہ انپوارمیشن is the process and organized data present and a meaningful form یہ تو ہمارے پاس ڈیٹا انپوارمیشن ہو گیا آلیڈی بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس کر بھی چوہوں کی ہوں آت تورہ سترہ توری تور سی overview کریں گی جن ٹوپک کو ہم نے آلیڈی کر چکے اچھا اس کے بعد ہم زرہ ڈیٹا پروسیسن پر جائیں گے تو بیسکلی ڈیٹا پروسیسن is the course of ڈوائنگ کیا course of ڈوائنگ thing and a sequence of step سمجھ جا رہیے ہیں اچھا بیسک اس میں ہمارے پر ایک درد چیز بھی ہے کمپیوٹر تو کمپیوٹر کو آپ لوگ سمجھے کہ ہوتا کیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کمپیوٹر is an electronic machine that follows a set of instruction and order that at map be able to accept and gather data and transform these into information okay اس بلوگ ڈائیگرام سے آپ یہ سارا چیز دیکھ سکھتے ایک بار میں نے آپ کے ساب نے یہ چیز ڈسکل بھی کی بیس ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے مین کوئی information processing system ہو اس میں ہمارے پاس کمپیوٹر like fenter map information system theory telecommunication media magnetic recording یہ سارا چیز اس ہی اندر ہی آتی ہیں دیکھ لیں مین ہمارے پاس کچھ بھی collection ہوتا ہے پی پی گو ہو دی ہے ری لی ہمارے پاس یہ data ہے اب اس block through ہمارے پاس جس processing سارا کچھ ہوگا کیا ہے ہم کچھ بھی input کرتے ہے کمپیوٹر میں وہاں پر یہ processing system ہونے کے بعد اس کو کیا کتا ہے اس طرح output کو دیتا ہے جو کہ ہمارے پاس information بن جاتا ہے like آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ میر ہمارے پاس different data ہے ہم نے اس کو کمپیوٹر میں input کر لیا processing کے بعد ہمارے پاس اس کا جو chart جو diagram ہے وہ spam میں آ چکا ہے سمجھ یہ cable tv 21 person radio print tv sigma سی تو how for کمپین total value سی $80 $7 million تو اب ہم نے اس data کو دیکھ کر graph میں ہمارے پاس کمپیوٹر میں یہ spam میں آ گیا ہے i hope student آپ کو information processing system کی سمجھ آ چکی ہوگی کوئی بھی issue ابھی نہیں ہوگی پانکشن آف information processing system کریں گے ہمارے پاس information processing system کی پانکشن ہیں وہ کیا کیا ہے اس کا اہم اہم رول ہے یا کیا اہم کام ہے ہمارے پاس information processing system کے تو پرس آف ہمارے پاس block ڈائیگرام to understand ہو چکا ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان سارے پانکشن کو ابھی سٹیف بھائی سٹیف آ آ ڈیسکرس کریں گے کیا کے ایٹ ایکسیپ این گیدر ڈیٹا سی ایکسیپ این گیدر ڈیٹا کہا سی کریں گے ان پوٹ یونٹ سمجھا رہی دوسرا ہمارے پاس کام ہمارے پاس کیا کمپیوٹر ریسپانسیبل ہوگا آپ ریسپانسیبل ہوگا یا انپوٹ یونٹ جو ہینا وہ ریسپانسیبل ہوگا کہ وہ یوزر سے جو ایٹا یوزر اس کو دے گا تو وہ اس دیٹا کو ایکسیپ کرے گا اور اس کو دیدر کیا کرے گا ایٹ پروسیس ڈیٹا ٹو بیکم انپارمیشن پروسیس تو وہ جو اس نے لیا ہے وہ پروسیس سسٹم کو مین سی پی یو کو فروائیٹ کرے گا اور سی پی یو میں پھر وہا پر آپ کو پتے نا سٹوریج بھی ہے وہ پرائمری سٹیویج میں جاتا ہے سٹوریج میں جاتا ہے سمجھ جائے پھر وہاں پروسیس کسی بیسک یونٹ آف مائیرمنٹ کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس ٹو ہے ایک ہمارے پاس بیٹ ہے دوسرہ ہمارے پاس بائٹ ہے بیٹ ایونٹ آف ایونٹ 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 آف چوائس بیٹوی آف ہمارے پاس دو نمبر مشتمل ہوتے ہے لائک زیرو آن ون جس کو آپ لوگ ماشین لینگویج میں جانتے ہو کمپیوٹر بھی ماشین لینگویج کو سمجھ سکتا ہے اور اسی ماشین لینگویج میں ہمارے پاس ہی بیٹ ہی ہے زیرو ون ہی ہے جس میں ہم سارا کچھ کلکولیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس بیٹ ہے اس کے رہا ہمارے پاس بیٹ ہے ہمارے پاس سیکوینس آف ایڈ ویٹ ہمارے پاس ٹوٹل ایڈ بن جائے تو ہمارے پاس بیٹ کو ریپریزن کرے گا ای 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 ریپریزن ون کریٹر آف الپا نمیرک ڈی ٹا پروسیس ایسا دیگرام سے ریپریزن کر ستے ہیں آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک بائنری نمبر ہے اس میں ہمارے پاس کہتے ہیں الیکٹرکل سیگنلز آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ زیرو ون زیرو ون کو رپیزن کرتا ہے ون ہمارے پاس آن کو رپیزن کرے گا جبکہ زیرو ہمارے پاس آف کے لیے یوز ہوگا آپ یہاں پر اس سرکٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ون وائٹ آف بائنری کوڈ ہمارے پاس ٹوٹل اس چیز کی کمبینیشن ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ سرکٹ آن ہے تو یہ ہمارے پاس ون کو رپیزن کرے گا سمجھا رہے ہیں سرکٹ آف ہے تو زیرو آف زیرو آف زیرو آف زیرو یہ ہمارے پاس دیکھ لیں سرکٹ آن ہے تو ون یہاں پی سرکٹ آن ہے ون ان یہاں پی ہمارے پاس سرکٹ جو ہے نا آف ہے تو زیرو تو اس طرح ہمارے پاس یہ گیٹ سے سمجھا رہے ہیں گیٹ میں دروازہ تو آپ دیکھ سیتے ہیں دروازہ آن ہے تو ون ذروازہ ون ہے تو ہمارے پاس زیرو تو یہ ہمارے پاس الیکٹرکل سگنلز ہے جو گیٹس کے ٹرو ون بٹ اور وائنری کورٹ اس کے رپریزنٹ کیا ہے آئی حوپ سون آپ کو یہاں پر یہ سمجھ آ چکا ہوگا اس کے بعد توڑا سا ذرا ہم یہ تو ہمارے پاس سمپل اس طرح ہے اب کمپیوٹر میں یہ سارا کچھ کس طرح ہوتا ہے آپ تو کمپیوٹر میں جسٹ اردو میں انگلیش میں اس طرح ڈیٹا کو انپورٹ کر دے ہو لیکن اندر ہی کمپیوٹر کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اب دیکھ لیں ہمارے پاس کی بورڈ کی بورڈ میں میں نے ایک کریکٹر انٹر کر دیا جو کہ اے ہے کی بورڈ نے اس کو کر لیا تو کی بورڈ کے جو الیکٹرکل سگنلز ہیں وہ کیا کرے گا یہ چپس یہ سی پیو یہ کیا کام کرے گا یہ میرے جو کریکٹر ہے اے اس کو کنور کر دے گا 011100 اس پرام میں بائنری کوڈ میں اور اس طرح ہمارے پاس سکرین بر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اے کریکٹر نظر آ رہا ہے میں آپ لوگوں نے انپورٹ بھی کی بورڈ سے اے کیا تھا اور منیٹر پر بھی اے آ رہا ہے لیکن جو اندر درمیان میں جو کمپلیکسٹی ہے آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آئیں گے یہ سارا میکنزم ہمارے پاس ٹرانسلیٹر اور اس اندر سی پیو یہ سارا پروسس کرے گا تو اے خوبصورت آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہے اچھا آپ ذرا نیکس جائیں گے اور نیکس کو ہم اس کو اور ہی ڈیسکس کریں گے اس کو اور ہی لے کے جائیں گے تو توڑا سا ذرا ایک نظر ڈالیں گے بیسک یونٹ اپ میئرمنٹ پر بیٹ بائٹ کی سمجھ تو آ گئی ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل بیٹ ہے ڈیرو ون کمبائن ہو کر ہمارے پاس ڈیرو ون جو ہی نا وہ ہمارے پاس بیٹ کہلاتا ہے اب وہ بیٹ جو ہی نا ٹوٹل ایٹ بن کر ہمارے پاس بائٹ کہلائے گا اب ہمارے پاس ڈیو ٹوزن بائٹس سو یہ کمبائن ہو کر ہمارے پاس ڈیرو ون کلو بائٹ جس کو آپ لوگ شارٹکٹلی ک این کی بی سے ہی ریپریزن کرتے ہیں سمجھ آ رہے اس سٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس کہہ کہ وہن ٹوزن کی بی کلو بائٹ جو کمبائن ہو جائے تو اس سے ہمارے پاس ون میگا بائٹ بن جاتا ہے جس کو آپ لوگ شارٹکٹلی ایم بی سے بھی ریپریزن کرتے ہیں مین ون ایم بی اس کا ہمارے پاس 1000 MB کمبائن ہو کر 1 گیگا وائٹ جس کو آپ جی وی ہی ریپریزنٹ کرے وہ بنے گا اور اس کا ہمارے پاس 1000 GB کمبائن ہو کر 1 تیرا وائٹ جس کو آپ ٹی وی ہی ریپریزنٹ کرے تو یہ تو ہمارے پاس چند بیسک یونٹ آف مائیرمنٹ ہے اس کے لئے ہمارے پاس آج کل اور بھی بہت سارے آئے ہیں تو آج کل اور اس میں اتنا بیسک آپ کے لئے کافی ہے اچھا اس کے لئے ہم جب پڑھیں گے بیسک سپی سی ہارڈ ویر ہارڈ ویر اس دا ٹینجی بل پار آف دا کمپیوٹر سسٹم تو آپ اس ڈائیگرام میں ہر فارٹس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لائک یہ ہمارے پاس سکرین ہے مانیٹر سکرین ہے یہ ہمارے پاس سسٹم یونٹ ہے جس کو آپ لوگ سی پی او کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سپیکر ہے یہ کی بورڈ یہ ہمارے پاس ماؤس ہے اور یہ ہمارے پاس مائک روپون ہے یہ ہے لاؤڈ سپیکر ہے یہ ہمارے پاس منیٹر ہے تو یہ ہمارے پاس سکرین ہے تو آئی ہوسٹرنا آپ کو یہ بیسک تو آلڑی آتا بھی ہوگا لیکن ابھی توڑا سا اور بھی ریوائس ہو گیا تو اور ہی آپ کو انڈرسٹینڈنگ آیا چکی ہوگی اوکے تو اب نیکس رہیں گے اور نیکس میں ہم جو ہے نا اسی بیسک ہارڈ ویر آپ فی سی سسٹم کو ڈسکرس کریں گے کیا ہمارے پاس ہے ابھی میں نے ڈائیگرام میں یہ سارے چیزیں آپ کو دکھا بھی دی ہیں اب اس سسٹم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جس کو آپ لوگ سی پی او کہتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس میموری یونٹ ہے انپوٹ ڈیوائسز ہے آؤٹ پوٹ ڈیوائسز ہے اور سیکنڈی سٹوریج ڈیوائسز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں اسی کو اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکرس کریں گے تو پاست وال ہمارے پاس سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہمارے پاس کیا ہے برائن آب دا کمپیوٹر جس کو آپ لوگ دیماغ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کا جس ہاں ہیومن کا اپنا برائن ہوتا ہے جس پر سارا ہیومن بوڈی سارا کام کرتا ہے تو اسی دہا کمپیوٹر کا بھی دیماغ ہے جس کو برائن آب کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں ایڈ ڈریکٹر اینڈ کمپیوٹر سیسٹرم اینڈ پرپارم آل آٹمیٹک اینڈ لوجیکل آفریشن اور یہ آپ کے ساتھ میں جو نظر آ رہے ہیں یہ چوٹے سے چپس ہیں پروسیس ہیں سی بی یو کے تو آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے اگر نہیں دیکھے تو ابھی آپ لوگوں اس پکچر کو دیکھ سکتے ہیں تو مین کس اور ہمارے پاس کمپیوٹر میں جس ہاں ہیومن میں سارا دماغ پر سارا ڈیپن ہوتا ہے جس شخص کا دماغ ہو جائے تو مین کے اس پر کسی کام کا نہیں ہے مین ہاتھ پاؤ ان میں سے کوئی بھی مس ہو جائے تو پھر بھی انسان بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن یہ دماغ ہی ہے برائن ہی ہے کہ ان میں توڑی سی بھی آ جائے تو مین انسان پر کسی چیز کا بھی نہیں رہتا تو اپنے دماغ کا حاصل لگے اور کمپیوٹر میں بھی ہمارے پاس اسی طرح سارا صورتحال ہے کہ کمپیوٹر میں بھی اسی پروسیسر پر سی پیو پروسیسر پر یہ سارا کچھ ہوتے ہیں سنٹر پروسیسن یونٹ پر ان میں توڑی سی بھی ضرور ہو جائے تو مین آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے اوکے تو سٹوڈنے آپ نیکس جائیں گے نیکس ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس میموری ہمارے پاس میموری کیا ہوتے ہیں میموری یونٹ کیا ہوتے ہیں تو پروگرام این ڈیٹا آر سٹوڈ جسا ہمارے پاس دو طریقوں سے ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہے ریڈ آرلی میموری ہے دوسرا ہمارے پاس ہے رینڈم ایکسس میموری ریم ہے ایک دوسرا ہمارے پاس ہے روم ہے تو جو ریم ہے روم ہے اس طرح کہتا ہے ریڈ آنلی میموری کو اور جو کہ ریم ہے یہ ہمارا پاس رینڈم ایکسس میموری ہے ریڈ آنلی میموری مین کنٹین دا پری پروگرام کمپیوٹر انسٹرکشن سچ اس دا بیسک انپورٹ آؤٹپورٹ سیسٹم جس کو آپ لوگ بائس بھی کہہ سکتے ہو سمجھ جاری بات کی کہ روم ہمارا پاس مشکل ہوتا ہے پری پروگرام کمپیوٹر انسٹرکشن پر جسا ہمارا پاس بیسک انپورٹ آؤٹپورٹ سسٹم ہے مین بائس ہے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے آگے ہمارا پاس رینڈم ایکسس میموری ہے جس کو آپ لوگ ریم بھی کہہ سکتے ہیں ڈسکرز کرن گے ٹی میکنم میکنم کمپیوٹر انسٹرکشن کی جائیں گے ٹی میکنم رینڈم ایکسس میموری کو جو کے رے آئم ہے اس کو ڈسکرز کریں گے رے آم بیسکل ہماری پاس ڈسٹرکشن سٹور پروگرام اینڈیٹا ڈیٹا دیٹ آؤٹپورٹ سسٹرکشن ہوتا ہے ریمارے پاس اسے پریم میموری کام کرتا ہے تیمپری طور پر کام کرتا ہے جب ہمارا سسٹم رننگ میں ہو آن ہو پاور آن ہو تو اس ٹائم میں ہمارے پاس اس ریم میں ہم لیتا کو سٹور کر سکتے ہیں آرزی طور پر جیسے ہی ہم پاور کا بٹن دباتے ہیں کمپیوٹر کو آف کرتے ہیں اس میں جتنا بھی ٹیٹر پڑا ہوتا ہے وہ لہسٹ ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم توڑا سا ذرا اس بلوگ ڈائیگرام کے تو اس سارا پروسسنگ ہم کریں گے کیا ہے کہ ڈیٹا سیچے آپ ذرا یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس ہارڈ ڈریو ہے اچھا ہارڈ ڈریو میں ہمارے پاس کیا تھے کہ ڈیٹا سیچے ڈاکومنٹ اور پروگرام ہارڈ ڈریو ٹو میموری سمجھا رہی ہے یہاں سے ہمارے پاس اس میموری میں جو کہ ریم ہیں پرائم میموری سکنڈ میموری ہیں لیکن ہم ابھی ریم کی بات کریں تو ریم میں آ جاتی ہے رینڈم ایکسس میموری میں آ جاتی ہے اور پھر کیا ہے کہ ویو ڈیٹا آر سینڈ پرام میموری ٹو دا سکرین جو کہ کمپیوٹر سکرین ہے منیٹر یہاں پر آ جاتا ہے سمجھا رہی ہے کنسپ کلیر ہوگا ہے ریم کا کہ ہمارے پاس جو سی پی ایو سے سی پی ایو سی پی ایو سے ہمارے پاس دیٹا ریم میں جائے گا سبید ہیں اور ریم سے ہوگا وہ ہمارے پاس کیا جائے گا منیٹر میں منیٹر سکرین پر یہ اس طرح آئے گا اوکی سٹوان اب انپور ڈیوائس کو ڈسکس کریں گے انپور ڈیوائس ہم کر بھی چکے ہیں ہمارے پاس وہ ڈیوائس جس کے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا انپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس انپورٹ ڈیوائس کہناتے ہیں تو انپورٹ ڈیوائس کیا کرتے ہیں اللہ آو ڈیٹا ڈیوائس پروگرام ٹو بھی سینڈ ٹو دا سی پی ایو اسی ڈیوائس کے ہم کچھ بھی کوئی بھی ڈیٹا سی پی ایو کو پروائیڈ کرتے ہیں وہاں پر سینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس انپورٹ ڈیوائس اس میں ہمارے پاس ایک کیبورٹ ہے دوسرا ہمارے پاس ماؤس ہے ہمارے پاس جوائس ٹک ہے پورٹ ہمارے پاس مائکرو فون ویب کیم سکینر منیٹر یہ سارے ہمارے پاس انپورٹ ڈیوائس ہیں آپ کو چند کے پکچر بھی نظر آ رہے ہوں گے اور انہی ڈیوائس کے دو ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا کو انپورٹ کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتے ہیں ہچ اس کے بعد ہم کیبورٹ کو ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے ڈیفرنس ٹائپ آپ کیبورٹ نظر آ بھی رہے ہوں گے ٹریڈیشنل کیبورٹ ہمارے پاس ہے پلیکسیبل کیبورٹ آر گونومک کیبورٹ والیس کیبورٹ پی ڈیوائی کیبورٹ پہلے زمانے میں جس ایک ٹائپ کیبورٹ ہوتا آج کل ہمارے پاس ہر قسم کے کیبورٹ آویلیبل ہیں ہمارے پاس چین ٹائپ کیبورٹ سے تو انپارمیشن سسٹم سٹڈی کر ملیں گے اور سارا انپارمیشن بھی گیدر ہوگا اب نیکس جائیں گے اور نیکس ہم ڈیپائن کریں گے ماوس کو کہ ماوس کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ان کے کتنے ٹائپ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو آلی دی پتا ہے ہمارے پاس ایک انپورٹ ڈیوائیس ہے اور جس کے تو ہم کمپیوٹر میں کچھ انپورٹ کر دے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹو ٹائپ ماؤس ہیں ایک ہمارے پاس میکنیکل ماؤس ہیں دوسرے ہمارے پاس اپٹیکل ماؤس ہیں میکنیکل ماؤس اور اپٹیکل ماؤس دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ابھی آپ کو سمجھ آجائے گی پکچر سے بھی آپ انتظہ کر سکتے کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے چلو اب دیفنیشن پھائیں گے میکنیکل ماؤس ایز ٹائپ آف کمپیوٹر ماؤس دیٹ ہیز ایرابر آر میٹل بال آن ایٹس اندر سائیڈ آن ایٹ کین رول آن سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک میکنیکل ماؤس ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک بال سا ہوتا ہے اور یہ بال آپ اس طرح سکرول کرتے ہو اس کے دور ہر دیریکشن میں مومنٹ میں آلاؤ کر گا آپ کچھ مو کر سکتے ہوں اس کے درہ ہمارے پاس اپٹیکل ماؤس ہیں آپ ٹیکل ماؤس جو ہے نا اس ٹائف یوز ای لیزر پار ڈی ٹھنگ دا ماؤس مومنٹ اس میں ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہیں اور اس کے دور ہمارے پاس لیزر جو ہے نا پار ڈی ٹھنگ دا ماؤس مومنٹ اچھا آپ ہمارے پاس کام اس کا کس طرح ہوتے ہے ماؤس اپ ٹو ایک فی سی تو آپ کو پتہ ہے جس ہمارے پاس ماؤس کے ڈی فرنس ٹائف سے تو آج کل تو اس کو جو کنک کرنے کے ڈی فرنس ہوتے ہیں پرانے زمانے کے ماؤس کے ڈی دیکھ لیں اور آج کل دیکھ آج کل تجھ آج کل کل آج کل کل اس بی ماؤس سمجھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ماؤس سی ماؤس ہمارے پاس اس بی ماؤس اس جو یوز بی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور پائنٹنگ ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے پیکچر میں نظر آ بھی رہا ہوگا ہمارے پاس ٹریک پائنٹ ٹریک پائنٹ ٹریک پائنٹ ٹریک پائنٹ ٹریک سکرین کچھ ہوتا ہے اس کی بورڈ کو دیکھ لیں جوائس ٹریک ان پوٹ ڈیوائس پار کمپیوٹر گیم اس کے طرح ہم گیمز کہلتے ہیں لائٹ پین سینسی ٹو پین لائک ڈیوائسز جس کے طرح ہم سکرین کے اوپر کچھ ٹائفنگ کرتے ہیں رائٹ کرتے ہیں چونکہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے نا سٹائلوس پین لائک ڈیوائس کاملی یوز معلوم دیوائس پین لائک ڈیوائس پین لائک ڈس اوکی اب اس کے بات توڑا سہ جو ہم سکیننگ ڈیوائس پر آئیں گے ہمارے پاس سکیننگ ڈیوائس کیا ہوئی ہے اور سکیننگ ڈیوائس ہمارے پاس بیسکل کیا ہے آپٹیکل سکیننگ ڈیوائس کارڈ ریڈر بار کوڈ ریڈر آن کریکٹر آن کاریکٹر آن کاریکٹر آن مارک رکوگنائزشن ڈیوائس جو کہ آپ کو یہاں پر پیکچر میں نظر آرہا اچھا اس کے بعد ایمیج آن کپچرنگ ڈیوائس پر جائیں گے جس کو آپ لوگ کیمرہ بھی کہتے ہیں آپ کیمرے بھی ہمارے پاس ڈیفرنس ٹائپس ہیں آپ اپنے موبائلز کے کیمرے کو دیکھ لیں پھرانے ٹائپس کے کیمرے کو دیکھ لیں تو ہم بیک سکتے ہیں ہمارے پاس ایک جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے دوسر ہمارے پاس ڈیجیٹل ویڈیو کین تو سامنے آپ کو نظر آ بھی رہا ہی سمپل ہمارے پاس وہ کیمرہ ہے ڈیجیٹل اور یہ ہمارے پاس وہ کیمرہ جس کے تو ہم ریکارڈنگ اور پیکچرنگ سا کچھ کر سکلیں اچھا آپ جو ہے ڈیوائیسی ہمارے پاس وہ ڈیوائیسی ہوتی ہیں جن ڈیوائیسی ہم کمپیوٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں جس کے ہمارے پاس کمپیوٹر ہم نے کچھ انپوٹ کیا ہے وہ پروسس ہو جائے اور اس کے ہمارے پاس کچھ ریزل مل جائے تو ڈیوائیسی بھی ہمارے پاس بہت سارے ہوتے مل جاتا ہے تو ڈیوائیسی کو تورا سا آگے لے جائیں گے میڈیا یوز بائی کمپیوٹر ان ڈیسپلائنگ ایڈ ریسپونس ڈو آور ریکویسٹ ان سٹرکشن ہمارے پاس ڈیوائیسی میں ایک منیٹر ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس آڈیو سپیکر ہوتا ہے تر ہمارے پاس پرینٹر ہوتا ہے اور پرینٹر سے ہمارے پاس جو ریزر ہمیں مل جاتا ہے تو دو منیٹر مل جاتا ہے منیٹر سے ہمارے پاس جو ریزر مل ہمارے پاس سپ پار میں ہوتا ہوتا اچھا اب تورا سا منیٹر کے ٹائپ پر آئیں گے تو ہمارے پاس دو ٹائپ سپ منیٹر ہے ایک ہمارے پاس سی آر ٹائپ ہمارے پاس ٹائپ ٹائپ ہمارے پاس ٹیو ہوتا ہے پرانے ہمارے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے اس ٹائپ کے منیٹر کے تین اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لیکویڈ سٹوڈنٹ سمجھ تو آ چکا ہے نا ٹائپ منیٹر جو ہے ہمارے پاس LCD میں ہمارے پاس ریلیٹ کرسٹل ڈسپلے جو آپ سامنے نظر آر LCD ٹائپ کا منیٹر ہے سکرین ہے آپ پرینٹر پرینٹر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنس ٹائپ آف رینٹر ہوتا ہے بیسکلی جو ڈو ٹائپ آف رینٹر ہے اس میں ہمارے پاس ہے نان ایمپیک پرینٹر اس پر جانے سے پہلے دوڑا سا در میں پرینٹر کو ڈیسکل کر لیو پرینٹر ہمارے پاس ڈیفائیس ہیں جس کے طرح ہمارے پاس آوٹ پوٹ آ جاتا ہے ہر پوام میں ہم پرینٹر کے طور لیتے ہے تو جو پرینٹر ہے اس کو ہم نے دو ٹی ٹی میں ڈیویڈ کیا ہے ایک ہمارے پاس ایمپیک پرینٹر دوسر ہمارے پاس نان ایمپیک پرینٹر ہے ایمپیک ایمپیک پرینٹر مین ہم نے ان کے جو ڈیفرنس ورک ہے یا ٹائم کے لحاظ سے ہم نے اس کو ڈیویجن کیا ہے ایمپیک پرینٹر یوز پریشر بائی پیزیکل سٹیکنگ دو پیپر ایگزامپل ہمارے پار ڈیسی ویل پرینٹر لائن پرینٹر ڈاٹ میٹرک پرینٹر آئند بین پرینٹر یہ ہمارے پاس ٹائپ ہیں اس قسم کے پرینٹر کے اس میں زیادہ ہم جو یوز کی پریشر پیزیکل پریشر اس میں کوئی اوپر سے پریشر کچھ بھی نہیں کرتے پیپر پر بٹ ایس تی پیزیکل کریکٹر بائی یوز نگ سپری اینک پوٹوگرافی اور ہیٹ سمجھ جائیں بس اس میں صرف یہ ہی ڈیفرنس ہے اپ نیکس جائیں گے نیکس ہمارے فال جو ہمارے ڈاٹ ٹیک جو پیکچر کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس ڈاٹ مائٹکس پرینٹر ہے یہاں پر آپ کو جوئی نظر انجیکٹ پرینٹر ہے اور یہ ٹائپ ساب پرینٹر ہمارے پاس لیزر پرینٹر ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں Jaco اسے پرینٹر ہے ہمارے پاس ولی ڈیوائیس اللہ ہمارے پاس ہمارے دیوائیès ہمارے پاس کہیں جبکہ secondary storage ہمارے پاس permanent data storage ہے جہاں پر ہم data کو permanently store کرتے ہیں اب ایک data کو ہم permanently store کرتے ہیں جس devices کے دروں یا جس devices میں اوہ devices کو ہم secondary storage devices کے دروں ہیں attached to the computer system to allow you to store program and data permanently for the purpose of retrieving them for future use floppy decks, hard decks, cd-rom یہ ہمارے پاس ایکسامپل ہے secondary storage devices کے پس ایسے کےپس کام пыт آنیا پہاکٹ owning تھی ویفرین Blockacon پس ایسوں کے گنار میں گزار زیادہ میتے ہیں ڈیوائیسٹد کی ہے خس Palm buyers ڈیوائیس میتے ہیں پرانے ٹائس میں سیکنڈری سٹوریچ کے طور پر اسی چیز کو یوز کی جاتا تھا اور اس میں چند ایم بی ڈیٹا ہی سٹور کیا جاتا تھا آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے یوز بی ہو گئی یا میمری کارڈ ہو گیا تو اس میں تو ہم میگا تیرہ اس کے حساب سے مطلب ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں لیکن ہمارے پرانے زمانے میں جو ہم ڈیٹا کو پرمنٹ سٹور کرتے تھے تو اس کے لئے ہم اسی یوز بی کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے تھے تو یہ جس طرح یوز بی کو ہم ایک جگہ سے کو انٹر کرتے تھے دوسری جگہ پر ڈیٹا پر لے جاتے تھے تو اس طرح یہ پلاو پی ڈیکس بھی اس طرح کام کرتا تھا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر اس کے طور کرتے تھے اور اس کی جو کپیسٹی ہمارے پاس ٹری ڈیٹا ہم اس میں سٹور کر سکتے تھے آپ کے سامنے یہ نظر آ بھی رہا ہے پلاو پی ڈیکس بھی اس کا یہ ڈریپ ہے اس میں ہم جس طرح سی ڈیس کو انٹر کرتے ہیں تو سی ڈیس کا تو الگ ہے لیکن یہ اس کا ہے اس بٹن کو دباتے ہیں اور اس طرح یہ جگہ اپن ہو جائے تھے اس میں ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اور یہاں یوز بی میں جسا ہم ڈیٹا سینٹر کرتے ہیں اس طرح اس میں بھی ہم سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا کر سکتے تھے تو موسٹ کامن سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز ہیں اور اس کی کیپیسٹی اور یہ سارا کچھ یہ ہے اچھا اس کے بعد ہم ذرا ہائی کیپیسٹی پلاوپی ڈیس کو کریں گے ہمارے پاس جو پلاوپی ڈیس ہے وہ تو ہمارے پاس پرانے زمانے کا تھا اب اس میں اس پلاوپی ڈیس میں تولی سی ذرا ہائی کیپیسٹی کی جو پلاوپی ڈیس ہے تو وہ آپ کے پاس یہ ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پلاوپی ڈیس جو کارٹ ریج ہیں اس کی جو ہمارے پاس ڈیامیٹر کا جو کتنے انچ میں ہیں تری ون بائی ٹو انچز اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے سٹور ہم اس میں مور انپارمیشن کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ڈیس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیس بھی اس میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہارڈ ایکس کو ڈیپائنڈ کریں گے ہارڈ ایکس ڈریو یا جس کو آپ لوگ ہارڈ ڈیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے نظر آ بھی رہا ہے جو کہ ہمارے پاس ڈیس بھی سکنڈری سٹوریج کا ایک ٹائپ سے اس کا ایک ڈیوائس ہے اچھا میڈ آف ریجٹ میٹیریل ان لائک پلافی ڈیس بھی ہمارے پاس پلافی ڈیس بھی ہلکے پلچ کی چیزوں سے ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ریجٹ میٹیریل سے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جی بی میں اور ٹیرابائٹ میں اس میں ڈیٹا آ سکتا ہے اس کے بعد ہم آپٹیکل ڈیس کو کریں گے سیڈ ڈیس کو کریں گے ہمارے پاس ڈیفرنس جو اور بھی اس میں چیزیں ہیں تو اپٹیکل ڈیس کو دسکرز کریں گے ہمارے پاس اینٹر پاس اور مادرن ڈیسٹاپ ماشین اسپیشلی یوز پار ملٹی میڈیا پارپز ان پریفیر ان لارنگ اپلکیشن سمجھا ہو یہ سٹوریل ملٹی میڈیا پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ان پریفیر لوڈنگ اپلکیشن کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس اس کے جو اور بہت سارے ٹائپس ہیں تو آپ کو پکچر بھی نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس ایک بلو ریڈ ایکس ہے جس میں ہمارے پاس پورٹی جی تک ڈیٹا آ سکتا ہے ڈیجیٹل ورسیٹائل ڈسک ہیں جس کو آپ لوگ ڈی وی ڈی بی کہتے ہوں اس میں ہمارے پاس ڈی وی ڈی آر کا مطلب ہے کہ write once up ایک بار ہم اس میں write کر لیں دوسری بار آپ لوگ اس میں نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈی وی ڈی آر ڈیو ہے اس میں ایک بار ہم اس میں write کر لیں تو بار بار ہم اس میں write کر سکتے ہیں جیسا ہمیں ایک سیریز میں کوئی movie ہے اور اس موی کا ٹائپ ہے ڈی وی ڈی آر ڈبلی تو میں اس میں آپ اس موی کی جگہ دوسری موی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ریموی کر سکتے ہیں وہ سارا دیتا آپ اس میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سنگل لئیر آئین ڈبل لئیر ہیں اس میں اوکے یہ حتوک سمجھ آ گئے ہیں یہ ہمارے پاس جو فرنس کائنڈ سیڈیز ہیں اس میں ہمارے پاس ڈی ویڈی ہو گیا بلو ریڈ ایکس ہو گیا پتہ چل گیا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کمپیک ڈس ہے جس کو آپ لوگ سیڈی ہی کہتے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس ڈیفرنس ٹائپ ہے کچھ سیڈیز ہمارے پاس آر ہے مین کے رائٹ ون ایک بار ہم اس میں جسٹ رائٹ کر سکتے ہیں اور اس کی چکیپیسٹی ہمارے پاس وہ سکس پیپٹی ایم بھی ہوتا ہے اتنا ڈیٹا ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ نہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سیڈی آر ڈیو ہے جو کہ ری رائٹیبل ہے مین ایک بار رائٹ کر لیا دوبارہ ہم اس میں رائٹ کر سکتے ہیں جس کی کیپیسٹی ہمارے پاس سیون ہنڈر ایم بھی ہے اچھا اب ذرا آپٹیکل ڈرائیف کو ڈسکرس کریں گے آپٹیکل ڈرائیف میں ہمارے پاس سیڈی رام ہے جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں ریڈ سیڈی اچھا سیڈی رائٹر ہے جس میں آپ لوگ ریڈ رائٹ سیڈی ہے مین اس میں سارا آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیوی ڈی کمبو ہے ریڈ رائٹ سیڈیز اینڈ ویڈی ویڈی رائٹر ہے ریڈ رائٹ سی ڈیز ریڈ رائٹ کیج Nilف Incorporation سمجھ جوا گیا ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ اپتیکل قام ریڈ کر سکتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے ریڈ اور میں بھی نو کر سکتے ہیں ویڈیوں ہمیں ریڈ کر سکتے ہیں اور ڈی ویڈیوں میں رائٹ کر سکتے خمس آ piece دیکھا ہے ڈی وی ڈی رائٹر رائٹر روم یہ سہی ہے اور پیچھے آپ کو یہ شارٹ کٹی ہے آر آر ڈی وی سہی ہے سمجھا رہے ہیں آوکے آچھا اس کے بعد طولہ سے زیادہ ہم اور سیکنڈری سٹوریج کو ڈسکس کریں گے آپ لوگ انہیں ڈیوائسز سے زیادہ اویر ہوں گے پتہ ہوگا ہے کیونکہ آج کل تو آن لائن کلاسز میں آپ کا سارا یہی چیزیں ہی ہوں گے تو اس میں ہمارے پاس جو سولی سٹیٹ ٹوریڈ ڈیوائسز ہیں آپ ان پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دیفرنس میمری کارٹس ہیں یہ ہرڈ ایکس ہیں یوز بیس ہیں ڈیفرنس ٹائپس کے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سولی سٹیٹ ٹوریڈ جو ہے اس میں نو موونگ پارٹ ہے اور اس کے علاوہ فلیش میموری کارڈ اچھا یوز بی پلیش ڈریو بھی ہے ہمارے پاس سیکنڈی سٹوریڈ ڈیوائسز ہیں اچھا اب توڑا سا آگے جائیں گے اور آگے ہم کیا کریں گے ان پارٹس کو ڈسکرز کریں گے جو بلٹ آف ایک سسٹم یونٹ سمجھا رہی ہے ہمارے پاس ایک سسٹم یونٹ ہے جس کو آپ لوگ سپیو جانتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس مادر بورٹ ہوتا ہے ہارڈ ایکس ہوتا ہے لاؤوی ڈیکس ہوتی ہیں لیپرنس کیبل ہوتی ہیں پاور سپلائی ہوتی ہیں ریم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس او بھی بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ابھی آپ لوگ جان جائیں گے تو ہمارے پاس وہ کون سے پارٹس ہے جس سے ہمارے پاس یہ سسٹم یونٹ بنتا ہے اس کے کولیکشن سے تو پرس او ہمارے پاس کیسنگ آر کور ہوگا اس کا جو پورا سا بکس ہوتا ہے نا کیسا بریف کیس سے نکلائے نہیں بیک بکس سا جو ہوتا ہے اس کا جو پورا کور ہوتا ہے پرس او وہ چیز ضروری ہے وہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پاور سپلائی ہیں مادر بورٹ ہیں مادر بورٹ ہیں اس کے علاوہ مائکرو پروسیسر ہیں پروسیسر میں سی پیو چپس نہیں ہوتا ہوا اچھا اس کے علاوہ ممیوری میں ہمارے پاس ڈیفرنس ٹائپس اپ میموری ہوتے ہیں ہارڈ ایکس بھی آ جاتا ہے انڈرائی امروم بھی آ جاتے ہیں مین پرائیم یا سیکنری میں دونے اس میں آ جاتے ہیں اس کے لئے یہاں پر جو چیزیں یوز کی جاتے ہیں اس کے علاہ ہمارے پاس ویڈیو کارڈ ویڈیو کارڈ بھی آ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کارڈ ہیں ساؤنڈ کارڈ بھی ہیں پروفی ڈیس ڈرائیو بھی ہیں ہارڈ ایکس ڈرائیو بھی ہیں سی ڈی رام ڈرائیو بھی ہیں اس کے علاوہ موڈیم بھی ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے چیزیں اس میں موجود ہیں اس میں ہمارے پاس بسیز ہیں کیبلز ہیں تو اے ہمارے پاس آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ آگئی ہوگی اور آپ کے نالجز ریوائز بھی ہو گیا ہوگا اچھا آپ ذرا اس کیسنگ اور کور کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سامنے ڈیفرنس ڈیزائن کے کور ان کیسز موجود ہیں کیا ہے کہ the box or outer shell that how says most of the computer as it is usually ones of the most overlooked part of the pc protect the computer circuit cooling and system organization پاور سپلائی کے سامنے نظر آ رہا ہے کیا ہوتے ہیں ریسپونسیبول پار پاورنگ ایوری ڈیوائیس اور کمپیوٹر پورے سسٹم کو اس کے دور پاور سپلائی ہوتی ہیں پروائیٹ ہوتی ہیں پارٹس اپنے پاور سپلائی اس کے ہمارے پاس جو ڈیفرنس پارٹس ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں کیا ڈیس ڈریو کنیکشن اس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ کیبل ہمارے پاس کنیکشن کے لئے اس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں دوسرہ ہمارے پاس مہدر بورٹ کو پاور سپلائی جو ہم دیتے ہیں تو ایک ان میں کیبل ہم اس کے لئے دیتے ہیں ہمارے پاس پاور سپلائی کا پین ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک پین یہ ہے اور دوسرہ پین ہمارے پاس مہدر بورٹ پر لگا ہوتا ہے اچھا ازاز پین جس کو آپ جانتے ہوں اچھا اس کے لئے ہمارے پاس پاور سوچ ہے انپوٹ والٹیک سیلیکٹر بھی ہے کور بھی اس کا ہے اور پاور لگن ریسپٹر بھی اس میں موجود ہیں نظر آ رہا ہے نا سارے چیزیں تو یہ تو ہمارے پاس پاور سپلائی کی سارے بیسک کامپوننٹس ٹی اسے ہمارے پاس پاور سپلائی بنتا ہے اچھا اب زرہ مردر بورٹ پر آئیں گے مردر بورٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فیزیکل آرینجمنٹ اینہ کمپیوٹر ڈیٹ کانٹین کمپیوٹر بیسک سرکیٹری این کمپوننٹ کمپوننٹ میں ہمارے پاس جو ہے ایک ہمارے پاس مائکرو پروسیسر ہیں سہے مردر بورٹ پر وہ سارے چیزیں چھپ کے ہوتے ہیں اٹیچ کی ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک پروسیسر مائکرو پروسیسر مین وچپ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ بڑا ہے کمپیوٹر کے مین سی پیو ہوتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس اپشنل کوپ کوپ پروسیسر بھی ہوتے ہیں ایک پروسیسر کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی پروسیسر اس میں ہو سکتے ہیں میموری ہوتی ہیں مین ہمارے پاس ہارڈکس آر ایم بیسک انپوٹ آوٹ پورٹ سسٹم بھی ہے بائیس ایکسپینشن سلاٹ ہوتے ہیں ایکسپینشن سلاٹ ایکسپینشن سلاٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو مدربورٹ پر نیچے جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو بلاک سا ہوتا ہے جس میں ہم ان چیز کو پیٹ کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس انٹر کنیکٹنگ سرکیٹری بھی ہوتی ہیں اچھا تو سٹوڈر آپ کے سامنے یہ پورا مدربورٹ نظر آ رہا ہے دھول سے تو آپ کو کوئی دوبے کا یا بیرونی ملک کوئی شہر نظر آئے گا لیکن اصل میں ہمارے پاس کوئی بھی امارات یا سٹی نہیں ہے بلکہ ہمارے کمپیوٹر کا کیا ہے مدربورٹ ہے اور اسی مدربورٹ ہمارے ڈیفرنس جو ڈیفرنس ڈیوائس ہوئے ہیں مدربورٹ کے سی پیو کے ہمارے پاس کمپوننٹ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پی ایس ڈو ماوس کے بھی ہے یہ پر ہم اس کو کنیک کریں گے یہ اس کے ہمارے پاس ساکٹ اے ہیں یہ ڈیفرنس سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بریجز ہیں اچھا اور یہ چیزیں جو نظر آ یہ ہمارے پاس سلاٹ ہیں اس میں ہم ریم ہو یا ہم 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 کارٹ ہوتے ہیں ہم اس میں اس کو پی کرتے ہیں سلاٹ ہیں ہم ہمارے پاس آر ڈو مائک کے لئے ہمارے پاس پارٹ اس میں ہم انٹر کرتے ہیں جو آپ کو ہنس سلاٹ اس پارٹ ہم یہاں لگتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس اس سلاٹ پارٹ ہم یہاں پر کھانے کرتے ہیں یہاں پر ڈبل چینل ماسٹر یہاں پر دو ڈبل چینل سلاٹ اس کے لئے ہمارے پاس مین ریم ان کے لئے ایکس پاور کھنکٹر آپ کو اپنا کمپیوٹر کا سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم چیز اور چیز کریں گے اب جتنے بیچے میں آپ دیکھا دیا اس کو بھی تودہ سا ہم تودہ دی سلاٹ میں ایک گرافک کارٹ ہوتے ہیں ساون کارٹ ہوتے ہیں موڈر ایم کارٹ ہوتے ہیں نیٹورک انٹر فیس کارٹ اینٹورک اڈاپٹر کارٹ ہم ان کارٹس کو لگاتے ہیں اور اس کے دو ہمارے پاس ہم ڈیفرنس کام پر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ساپوئیر ہے ساپوئیر کیا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے تو انسٹرکشن ڈیٹ تیل سوپ immense موڈر two kind of software ہمارے پاسستم اپلیکشن البے انٹریکشنبر اس سسٹریا中 اچھا اپریٹنگ سسٹم بھی ہمارے پاس اس سوفیر کے ٹائپ میں آتا ہے سسٹم سوفیر کا ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم اور پروگرام ڈیٹ کوارڈینیٹ کمپیوٹر ریسورسز پروائیٹ اینٹرپیس بیٹوین یوزر اینڈا کمپیوٹر اینڈرن اپلیکیشن یوٹیلیٹیز ہمارے پاس پروگرام سپیسپیکٹ آس ریلیٹیڈ ٹو منیجنگ کمپیوٹر ریسورسز ڈیوائیس ڈریور آر سپیشیلائز پروگرام ڈیزائن ٹوالاو فارٹیکولر اینڈ پوٹ آر آوٹ فورڈ ڈیوائیس ٹو کممونکیت درسٹ آف کمپیوٹر سسٹم ہمارے پاس ہم جو ڈسکس کریں ہمارے پاس سسٹم سوفیر کے ڈیفرنس ٹائپ ہیں دو ٹائپس آپ سوفیر ہیں سسٹم سوفیر ہے دوسرے ہمارے پاس اپلیکیشن سوفیر ہے سسٹم سوفیر سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ایک سسٹم کو چلاتا ہے اور جس کا انٹریکشن زیادہ ہارڈ ویر کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے یہ ہارڈ ویر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے جو ہمارے پاس ڈیفرنس ٹائپ سے اپریٹنس سسٹم ہے جس ہمارے پاس اپریٹنسی اس کو یوز کردئے ہیں کمپیوٹر کے ہیں اینیم ڈیوائز ڈریوٹر کا جو ڈریو ہوتے ہیں اس کو کنٹر کرنے کے لئے اس کو ڈیزائنر اکرنا پاسب تقویل خیل کریں کمپیوٹر اب پانکشن آب دا سسٹم سوفیر پر آئیں گے سیاہی شسٹم سوفیر کیا ہے اس کے ہمارے پاس ٹائپس کیا ہے سمجھ آ آ چکا ہوگا اب ضرق فانکشن ہم سسٹم سوفیر کے ڈیسکس کریں گے ہمارے پاس سسٹم سوفیر کے پنکشن کیا ہے تو منیجنگ ریسورس میموری پروسیسنگ سٹوریج اینڈ ڈیوائیسز لائک پرینٹر ان سارے چیزوں کو جو منیج کرنا ہے کس کا کام ہے سسٹم سوفیر کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے ان سارے ڈیوائیسز کا ان سارے پارٹس کا سسٹم سوفیر کا کام ہے پروائیڈنگ یوزر اینٹرپیس رننگ اپلیکیشن سمجھا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ وینڈو ایکس بھی ہو گیا فری ایٹی ایم یا نورٹن اینٹی فائر یہ سارے چیزیں ہمارے پاس سسٹم سوفیر کے ٹائپ میں آتا ہے اچھا ٹائپس اپ سوفیر میں ابھی بھی ہم ہیں ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس اپلیکیشن سوفیر ہے اپلیکیشن سوفیر جس کو ہم سپیسپک کام کے لئے یوز کرتے ہیں پروائیڈر ریال پانکشنالیٹی اپک کمپیوٹر ایٹ ہیلپ یو تو یوز یوار کمپیوٹر ٹو دو سپیسپک ٹائپ آف ورگ سمجھا رہے لیک ایم ایس آپس ایم ایس آپس میں آپ کا سپیسپک کام ہوتا ہے مین آپ ڈاکمینٹیشن کرتے ہیں تو آپ ایم ایس آپس ورگ کو انسٹال کریں اسے آپ کا کام ہو جائے ہیں ایکسس ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہو سلائیڈ ورگ بننا چاہتے ہو پھر آپ لوگ پاور پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں یا اس کے لئے آپ کوئی ڈرائنگ ڈرائنگ بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایم ایس پینٹ کو یوز کرتے ہیں یا جس طرح ابھی جو ہے نا ہم جو سپیر ہمارے پاس جو کام کے ہوتے ہیں ہم اسی کو یوز کرتے ہیں اس طرح سپیر کو ہم سیس اپلکیشن سپیر کہیں گے سمجھا رئیے اب ہمار پاس جو بیسک اپلکیشن سپیر ویدلی یوز ان آل کریئر ایریاس سپیشلیز اپلکیشن مور نیرو پاکس ان سپیسیفک ڈیسیپلین ان اکو پیشن سمجھا رئیے لیکھ اپن اوپس یہ ہمارے پاس اپن اوپس ہو گیا یا میکروسوف اپس ہمارے پاس تائپ سے اپلکیشن سپیر اب تولہ سے ہم دوس جی یو آئی اس کو ڈسکس کریں گے دوس ہمارے پاس ریپیزنٹ کرے گا ڈسک آفرائٹنگ سسٹم سمجھا رئیے ہمارے پاس بیسکلی چند ٹائپس آفرائٹنگ سسٹم ہے اب بھی جو کہ ڈسک آفرائٹنگ سسٹم اس کے لئے ہمارے پاس جی یو آئی آفرائٹنگ سسٹم ہے گراپیکل یوزر انٹر فیس اس کو اب بھی ہم آگیں ڈسکس کریں گے اچھا ڈسک آفرائٹنگ سسٹم جس کو آپ لوگ دوس بھی کہتے ہو دوس was the first وائیڈلی انسٹال آفرائٹنگ سسٹم پور پرسنل کمپیوٹر ہمارے پرسنل کمپیوٹر میں ہم پہلے اس کو یوز کرتے تھے آج کل اتنا کوئی اس کو یوز نہیں کہتا کمپلیکس ہے اس لئے اس کو یوز نہیں کہتا ان کمانڈ ڈریون میل کمانڈ پر یہ بیس کہتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس امیس ڈاس امیس ڈاس کا مطلع ہے مائکروسوپ ڈسک آفرائٹنگ سسٹم سمجھا رہیے تو امیس ڈاس کمانڈ کہا ہے کہ ایک کمانڈ اس دے نیم آف سپیشل پروگرام لیٹ میک یور کمپیوٹر کیری آؤٹ ایک ٹاسک یہ بھی ہمارے پاس کمانڈ ہے لیکن یہ مائکروسوپ کمپنی کے اس آفرائٹنگ سسٹم میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرپیس ہے جی یو آئی ہے ٹرو جی یو آئی یوزر کین انٹریکٹ ڈاریکلی ویڈا آفرائٹنگ سسٹم سمجھا رہے اس جی یو آئی کے ٹرو آپ ڈاریکل کی آفرائٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ ہو جاتے ہیں لائک آپ کے کمپیوٹر کا جو سکرین ہے جو ماؤس آپ کو علاو کتا ہے کہ آپ ماؤس کو اپنی مرضی سے چلائے آپ اپنی مرضی سے ایک پروگرام کو اوپن کر لیں آپ اپنی مرضی سے کچھ ٹائپ کر لیں تو یہ اصل میں کون آپ کو علاو کرے گا یہ آپ کے پاس جی یو آئی کی سہولت ہے اس کی ہیلپ ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ اس سارا کچھ کر رہے ہیں اور آپ آپ اس افریکٹنگ سیسنم کے ساتھ دارک کی کنک ہے مایکروسوفٹ مینڈو آئیکان مینوز ڈائیلوگ بوک اس سارے آپ اپن کرتے ہو مختلف کام اس کے تو آپ کرتے ہو تو یہ ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرکیس اچھا آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو یہ جو بلیک سکرین آپ کو ہے یہ ہمارے پاس ڈاس کا ہے تو یہ ڈاس کا ہے کمانڈ کرتے ہیں اس کمانڈ کے تو ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے آپ کے سامنے جو یہ دوسرا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا کیا ہمارے پاس ہے وینڈو جس میں ہمارے پاس وینڈو میں ہم ایک ایک پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارا کچھ آ جاتا ہے نا سمجھ جاریے اچھا پائل ہمارے پاس پائل اس سمپلی ایک کولیکشن ہمارے پاس کولیکشن ہوتا ہے کوئی بھی انپارمیشن وغیرہ ہم سٹور کتے ہیں ڈس یا ڈسک ڈی میں تو مست خیو ای یونیک نیم ٹو فار دا پائل نیم ایک ایکسٹینشن سپیریٹر بائی افیریٹ سی یہ ریسیپ ڈاٹ ڈاک سمجھ جاریے تو پائل ہمارے پاس ہوتا کیا ہے اس کی سمجھ آ چکی ہے اب ہمارے پاس ٹو پارٹ سر ایک ہمارے پاس پائل کا جو نیم ہوتے آتے دوسرہ ہمارے پاس اس کا ایکسٹینشن ہوتے تو اب دیکھ ریسیپ ہمارے پاس کیا ہے دیکھ لیں ٹو پارٹ ہمارے پاس پائل کے ریسیپ ہمارے پاس کیا یہ اس اس پائل کا نیم ہے N.Doc مین یہ اس کا ایکسٹنشن ہے مین کے ڈاکومنٹ ہے جیسا آپ لوگ کچھ پائل لکھتے ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کچھ بھی پائل وغیرہ سلائیڈ میں کچھ اوپن مطلب آپ کو چھو پریزنٹیشن کرتے ہو اور سلائیڈ یا اس طرح کچھ نام لکھتے ہو نا آپ لوگ سلائیڈ دوٹ ڈاٹ پی پی ٹی آپ لوگ یہ لکھتے ہیں اس کا مطلب کہ ہے یہ ہمارے پاس نیم ہو گئے یہ پائل جو ہمیں نے ابھی بنایا ہے اور ڈاٹ پی پی ٹی مین کہ یہ پائل میں نے پاور پوائنٹ میں بنایا ہے سمجھا رہے ہیں اس کے علاہ آپ جو ہیں کچھ پائل لکھتے ہو سمجھ آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ سلائیڈ ہے اس کا نام ہے اس کا ایکسچنشن ہے اب اس کے بعد میں ایک دوسر نام لکھ لوں جو میرے پاس ہے میں نے ایک پائل کا نام لکھ لیا یہ مین علی کے میرے پاس مارکس ہے میں نے اس کے نام سے ایک پائل لکھ لیا اور میں اس کو ڈاٹ ایکس میں ایکسل کے نام سے اس سا ایکسل اس طرح کے نام سے میں اس کو مین سیو کرتے ہو مین یہ میرے پاس پائل کا نام ہوگا یہ میرے پاس اس کا کیا ہے ایکسٹنشن ہوگا اس کے علاوہ میں کچھ لکھتے ہو میں لکھتے ہو کہ میرے پاس ایک پائل ہے ایک پائل ہے میرے پاس اور میں نے اس جو ہے نا ورلڈ میں اس کو کیا ہے تو میں کیا لکھوں گی ڈاٹ ڈی مین ڈاکومنٹ ہے نا میرے پاس تو یہ اس کو میں لکھوں گی کیا ڈاک کیا لکھوں گی ڈاک سمجھا رہے تو مین یہ میرے پاس نام ہو گیا یہ میرے پاس ایکسٹنشن ہو گیا ڈاٹ کے بعد یہ سلیے آپ کو پائل کی سمجھا گئے پائل ہمارے پاس کولیکشن آف انپارمیشن ہوتے جو کہ آپ ڈسک میں یا ڈسک کی ٹی میں سٹور کرتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو مین آپ لوگوں کا کوئی بھی بک ہو یا کوئی بھی پائل ہو آپ ذرا اس کے رائر کلک کر لیں اس کے پروپرٹیز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آپ کے پاس ڈاٹ پی پی ٹی ہے مین پورپوائنٹ کا ہے اگزل کا ہے ڈاٹ کا ہے کونسا پائل ہے یا ویڈیو ہے آڈیو ہے تو آپ کو پروپرٹیز میں سارا پتہ چلیے گا تو آپ کو یہاں سمجھ آ چکا ہوگا اب نیکس جائیں گے اچھا پائل کی سمجھ آ گئے اب دورہ سا ذرا ایکسٹینشن پڑھیں گے ایکسٹینشن یہی بات ہے ابھی جو ہم نے کل لیا تو یوز ایکسٹینشن ٹو میک یور فائل نیم مور ڈسکریپٹو آپ کے لئے اس پائل کو مور ہی ڈسکریپٹو بناتا ہے جسا ہمارے پار ڈیو سی ہے ڈاک مین ورڈ ڈاکومنٹ ہے ایکس ایل ایس ہمارے پار ایکسل ڈاکومنٹ ہے سہیے سمجھ جاریے اچھا اس کے بعد ہمارے پار ڈاٹ پی پی ٹی ڈاکومنٹ ہے آپ کو ایکسٹینشن کی سمجھا گئی ہے پائل کی سمجھ آ چکے اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے ڈاکومنٹ کو سٹڈی کریں گے ہمارے پاس ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے تو ڈاکومنٹ ہمارے پاس کیا ہے ون وے آپ آرگینائزنگ دا پائل آن یور کمپیوٹر اور ڈیکس آپ جس طرح ایک پولڈر بناتے اس پولڈر کو کو نام دیتے پھر اس پولڈر میں چلو میں نے آپ کے لئے جو پولڈر بنا ہے information system پھر اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے کہ آپ ایک پولڈر بنایا ہے اس کے اندر میں نے نوٹس رکھے ہیں پھر دوسرا پولڈر بنایا ہے آپ کے مارک آپ کے پیپر پھر دوسرا پولڈر بنایا ہے اس میں آپ لوگوں کے جو اور بہت سارے جو ویکلی اس کے لئے بنایا ہے پھر میں آپ کے جو نوٹس بنایا ہے اس نوٹس کے اندر میں رکھا کہے ایک پولڈر بنایا ہے اس میں پی ڈی ایف کے سارے نوٹس رکھے ہیں دوسرے میں پی پی ٹی کے اندر میں پھر میں ایکسٹر کچھ چیزیں ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسر صحیح تو آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی اس جگہ پر یہ پیل ہے اس جگہ میں اس پیل کے اندر یہ پیل ہے اس کے اندر یہ یہ اور وہ پر اس جگہ پر میرا آسائیمنٹ پڑا ہوا ہے تو یہ تمین کہ ہمارے پاس سارے ڈیریکٹری ہیں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈیریکٹری ہمارے پر ایک طریقہ ہو دے کہ ہم اپنی پیل کو اپنی کمپیوٹر ہارڈ ایکس میں آرگینائز کرتے صحیح طریقے سے تاکہ پر ٹائم پر ہم اس کو آسان کے ساتھ کریں گے تو دیکھ لیں اب مجھے آپ کے جو چیز بھی چاہے میں جسٹ آپ کے پولڈر تک جاؤں گی پیپر پولڈر میں جاؤں گی اگر میرے پاس نوٹ میں کچھ جاؤں گے میرے پاس یہ آسان سمجھ رہی ہے آپ رن میں اس کو سائچ کرتے ہو تو بھی ڈاریک آپ کے لئے آجائے گی آپ جسٹ ڈاریک کو پھوٹ کرنا ہے اس کے پر ہمارے پاس کہ روٹ ون بیسک ڈاریک روٹ ہمارے پاس ایک بیسک ڈاریک جس آپ کے پورے سسٹم کی جو ڈاریک روٹ ہی تو سی سمجھ رہی ہے سی کے اندر پھر ہمارے پاس یہ باقی چیز ڈ ہے ڈ سب ڈاریک کیا ہو گیا جس ہمارے پاس میں سی ڈسٹ آپ میں میں کمپیوٹر کو کلک کر دی میں چلی گی میں جو ہی بی ایس کلاس پر چلی گی کلاس میں پھر میں کمپیوٹر سائنس ڈی پارٹمنٹ میں چلی گی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں پھر میں جو انپارمیشن سسٹم ہے آپ کے پولڈر پر چلی گئے آپ کے پولڈر میں نوٹ پر نوٹ کے ایک سے دوسر دوسر تو کس تہاں ڈائیگرام سے اور چیزیں ہی کلی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس روٹ ڈائریکٹری جو کہ ہمارے پاس c ڈائریکٹری 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 ہمارے پاس روٹ ڈائریکٹری سے ہم جائیں گے گی گین سر ڈیٹا پر ماؤس وینڈو سمجھ جائے اگر کنٹرول پین اس پر ہمارے پاس ڈیٹا میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک سل ڈیٹا دیکھ چاہتے ہو آپ لوگ یا آپ لوگ وی 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 دیکھ چاہتے سمجھ جائے ہمارے پاس پر اپ لوگ نے یہاں پر وینڈوز میں آنا تو آپ لوگ نے کیا مس اپلیکیشن دیکھنا چاہتے یا سسٹم سمجھ جائے کہ آپ لوگ جائے اپلیکیشن سوپیر کو دیکھنا چاہتے یا آپ لوگ سسٹم سر یہ اس طریقے سے آپ جائے سارا سٹنگ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے تو آج سٹوڈن آپ کو آج کی لیکچر سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کہ پھر بھی ایشو ہو تو آپ مجھے ضرور بتا دیں اگر زوم کلاس میں اپنے پاس نوٹ کر لیں انشاءاللہ میں آپ کو انصر بتاؤں گی سہی انڈرسٹین دنگ آپ کی ڈیویلپ کر ہوں گی تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ کل نیکس لیکچر کے ساتھ کچھ نیکس نیو ٹوفک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اپنا حیال بہت زیاد رکھ لیں تو تین کی سو مچ سٹوڈنٹ آن آن آئی ویل سی یو نیکس ٹائم تب تک کی لئے اللہ حافظ